بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بے آسم انحاس میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے مکان بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کم خرچ کے اندر مکان بن جائے تو آپ کون سا مٹیریل استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس مٹیریل کی آپ تیاری کی طرح کروائیں کیونکہ جب بھی آپ کسی منفیکچر کے پاس جائیں گے تو وہ جو مارکیڈ کے اندر اویلیبل بلاکس ہیں وہ جو بناتے ہیں ان کی کوالٹی میں بھی اتنی مضبوط نہ ہو آپ نے اگر بلاکس کے ذریعے اپنا گار بنوانا ہے انٹ کے بجائے تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ ماند ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ مارکیڈ میں اویلیبل بلاکس سے بھی زیادہ بہتر اچھا بلاک بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارے شاک اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کر ہم اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائے کر ہم اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جب بھی کوئی بندہ گار بنوانا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کم خرچ میں اس کا بہترین اچھا پائدار اور مضبوط گار بن جائے موسٹلی لوگ انٹ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس بجٹ کم ہے تو پھر وہ بلاکس ہی طرف آتا ہے کیونکہ بلاکس انٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ سستے پڑتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے بلاکس آویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر ایک ہے آپ کا ہالو بلاکس جس میں آپ دیکھیں گے اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے جبکہ دوسرا سالیڈ بلاک ہے یعنی ٹھوس بلاک ہے سارا پورے کا پورا وہ پریشر دے کر اس کو تو کمپریس کیا جاتا ہے بنانے کے دوران تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گیپ یا ائر ببلز یا سراخ ویرہ نہ رہیں ان بلاکس کو آپ اگر اپنے گھر کے اندر استعمال کریں گے اس سے آپ کا جو خرچ ہے مکان کا وہ کافی کم ہو جائے گا آدھے سے بھی کم خرچے میں آپ اپنے گھر کی دیواریں بہ آسانی بنا سکیں گے کیونکہ یہ بلاکس سیمٹ اور کنکریٹ اور ریت سے تیار ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے میجر اور مین آئیٹم ہے وہ سیمٹ ہی ہے مارکیٹ کے اندر ہیرہ پھیری ہے وہ بلاکس جب آپ موقع پر لگائیں گے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اتنا زیادہ اس کے اندر سیمٹ نہیں ڈالا ہوتا جس کی وجہ سے وہ بلاکس کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے گھر کے ڈیمج ہونے کا یا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تقریباً ایک بیک سیمٹ سے فیکٹری والے اٹھالیس یا سنتھالیس یا انچاس یا پچاس وہ نکالتے ہیں اگر آپ ان کو سپیشل آرڈر دیں اور وہ آپ کے لئے الگ سے بلاک تیار کر دیں تو آپ ان کو بولیں کہ مجھے بیالیس یا چالیس بلاکس ایک بوری سیمٹ سے نکال کر دیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بلاک مضبوط ہوگا لیکن دوسری طرف تھوڑا سا آپ کا ایکسپنس بڑھ جائے گا کیونکہ وہ بلاکس گیا آپ سے اگر وہ پچاس روپے آج کال فی بلاک کا ریٹ ہے تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ پچپن یا چھپن روپے چارج کریں یہ پانچ یا چھے روپے ایکسٹرہ دینے سے آپ کو اس چیز کا بے حد فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو بلاک ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور پائدار ہوگا اور اگر دائیں بھائیں آپ کے پاس گھروں میں بلاک استعمال ہو رہے ہیں تو ان سے زیادہ بہتر اچھا مال آپ لگوالیں گے اور آپ کا گار ان کے مقابلے میں زیادہ پائدار ہوگا یہ میری ایک مختصر سی ویڈیو تھی بلاکس کے مطلق کہ آپ اچھا مضبوط اور پائدار بلاک کس طریقے سے تیار کروا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آگیا ہوگی اگر آپ نے مزید کچھ مجھ سے اس بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے برائے کر ہم اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے کر ہم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ خدمت میں آذر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ